بتاؤ کس طرح سے شہباز تم نے یہ پلان تیار کیا اور وجوہات کیا تھی کہ تم نے ایک ماں بیٹی کو قتل کر دیا اور وہاں پر دندناتے بھی پھرتے رہے کافی دیر تک کیا ہو گیا تھا تمہیں کیوں ایسا کرنا پڑا مرسا جاتhing تک کیا تھا جز ایک مرسا کے ساتھ گرام بارے والداد میں نے سو سبهاге دیر تک کیا ہم گو念ز تم نے لئے آیا سے ذائم بھی پشک شہ کئی میں نے بہت ذلنب کیا ان کے ساتھ میں سا مرآن کیا جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا جو دعا کر کستے کو چ החیال کا کیا جو بھی کیا کچھ خیال بھی کچھو بھی گیا جو بھی کی bin بتائم ک multinظرم کیا اور آدمی بات آتی ضرورت کیا جاتا ہے پہلےchnو کی تہیinasی کوئی باغ نے تی میں سے بات کیツی foot ہم وہاں پر خوش ہے تو ہم وہاں پر رشتہ کرتے ہیں بس اسی غصے میں آکر میں نے کہ اگر وہاں پر خوش تھی تو ہمارے سب کو رشتہ کیا تھا بس اسی غصے میں آکر میں نے بہت غرم کیا ان کے ساتھ میں اسی غصے میں آکر تم نے ماں کو بھی مار دیا اور بیٹی کو بھی مار دیا تمہاری ماں بہن ہے؟ جی ہے بلکل ہے ہے؟ اگر کوئی اسے ایسے قتل کردے تو کیا بھی دے گا تمہیں؟ موسیقی میں موسیقی بدوسرے سے انقار ھانے کی وجہ سے صرف یہ غصہ تھا اس گناہرہ دائیں تمہارے ساتھ کوں ملوث تھا؟ کوئی دوست بھی تھا؟ کوئی ممکہ نہیں نہیں۔ میں نے کسی کو بتایا بھی، کسی سے کوئی بات بھی نہیں کیا پسٹل کانسے لائے تم؟ وہ ہمارے ساتھ لڑکا تھا، وہ پتھان تھا کم کرتا تھا، اس سے لیا کتنے کا؟ دست ہزار پی کا دو جانے لیے دست ہزار پی کے پسٹل سے اس ملزم نے جس نے ماں بیٹی کو سرعام چوک میں گولیاں مار کر قتل کر دیا یہ وہ ملزم ہے اب وہ شرمندگی کی باتیں بھی بتاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور تازداد مطلب جس انداز سے وہ بیان کر رہا ہے اب شرمندگی ہو رہی ہے اس وقت جب کر رہے تھے پانچ میٹھ تک تم یہ وارداد کرتے رہے چوک میں کھڑے ہو کے جس کی ویڈیو بھی منظرعام پر آئی ہے جس طرح سے تم گھوم رہے تھے اور گولیاں چلا رہے تھے اس وقت ذرا دھیان نہیں آیا خیال نہیں آیا کہ اگر ماں کو مار دیا تو بیٹی کو چھوڑ دو بیٹی پر گولیاں چلائیں تو مس بھی ہو گئی تھی تمہاری گولی پھر تم نے پسٹل کو ٹھیک کر کے دوبارہ چیمپر اس کا چڑھایا اور دوبارہ گولیاں چلائیں کتنی گولیاں ماری ایک ایک گولی ماری ایک ایک گولی ماری گولیوں کی عوازیں تو زیادہ تھی مطلب جو ویڈیو میں آ رہی ہیں دو بولیاں تو تم نے سونیا پر چلائیں جو بیٹی تھی ایک کا وائپ مس ہو گئی تھی اور ایک دوسری لگی تھی کیسے مطلب وہ پسٹل لے کی آئے کیسے ریکی کی وہ سارا کچھ بتاؤ کتنے بجے تم بارداد کے دن پہنچ گئے تھے وہاں پہ سکری بڑھنے گئے ساڑھے ساتھ پہنے آٹھ بجے بکلی بڑھنے گئے اور مارنے کسے آئے تھے ٹارگٹ کیا تھا تمہارا حصل میں دونوں ماں بیٹی تھی کہ ایک ٹارگٹ تھا نہیں بس وہ ٹارگٹ تو سونیا ہی تھی کہ اس نے اگر سونیا چاہتی تو یہ جیسے سے انکار نہیں ہو سکتا تھا لیکن ان کی والدہ نے کچھ گوالی کی روشت کی جس کی وجہ سے وہ سونیا باہر آگی تو اس کی وجہ سے وہ سونیا کی وجہ سے اس کی والدہ پہلے مجھے ماننا پڑا اس کے بعد میں نے سونیا کو مارا رہا اور میں وہاں سے قرار ہویا میں نے جب یہ کام کر لیا تو دو تین زن تک میں یہ سوچتا کہ میں نے دو گھر بر بات کر دیا ہے خراب کر دیا ہے اب اس کا انجام کیا ہوگا یہ مجھے کچھ نہیں بتا تھا لیکن اب اب اتنے کہنا چاہوں گا کہ جو انہا کیا وہ بہت غلط کیا مجھے خود کے کیا بھی بہت شرم انجام ہے کیا سزاوہ ہونی چاہیے تمہاری؟ سزاوہ تو یہ ہے کہ سریعام فانسی ہونی چاہیے اس سے بلکل کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ بات کچھ ملزم کی بہتر لگی ہے کہ اس کی جانب سے خود اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے سریعام فانسی ہونی چاہیے تو یہ مطالبہ اس کا بلکل درست ہے ایسے لوگوں کو سریعام فانسی ہوگی تو ایسے واقعات میں جو ہے وہ کمی آ سکے گی نہیں تو یہ بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ ملزم کی ایک اچھی بات کہ اس سے شرمندگی تو ہو رہی ہے لیکن اندازے گکتگو سے یہ نہیں لگ رہا تھا اس کے بعد جب یہ قتل کی بارداد کی کہاں کہاں پہ رہے کیسے کیسے گزارہ کیا کتنے دیر تک کدھر گھومتے رہے وہ بتاؤ میں اپنا پارکنگوں میں پھٹتا رہا ہے میں نے اپنے گھر والوں سے دوستوں سے کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا کیونکہ میرا دن پہلے سرپن میں نے توڑ دیا ہوا تھا مجھے پتا تھا میں نے یہ کام کرنا تو اس کے بعد میرا انجام یہی ہوگا کہ اگر میں ان کو مار دوں گا تو میں زندہ نہیں رہ سکتا ہوں اچھا قتل کی پلاننگ کتنے دنوں میں کی کیسے کی رات کو خیال کیسے آتے تھے مطلب کیسے ماروں گا میں نے جب ان کے بھائی کے ساتھ بات کی تو ان کے بھائی نے جب اتنی بات کی کہ ہماری بیٹی وہاں پہ خوشیا میں وہاں پہ کر دیا اس وقت بس میرے ذہن میں یہی تھا کہ اگر وہ میری نہیں تو کسی کی بھی اس کو بھی مار مار کے میں خود بھی نہیں جیسکتا ہوں اس سے مار دوں گا میں خود کو اپنے آپ کو بھی جو اینا مار دوں گا لیکن جب وہ لیکن تم نے مارا تو نہیں کتنی دیر تک تم گھومتے رہے پولیس نے گرفتار کر لیا اس قتل کو کتنے دن ہو گئے ہیں آج تم گرفتار ہو بس اس لیے کہ اگر میں خود کو مار دوں گا تو شاید یہ جنرین کم نہیں ہوگا اگر مجھے میں پکڑا جاؤں گا اگر مجھے امفانسی ہوگی تو شاید جنرین کم ہو جائے تو پھر گرفتاری دے دینی تھی پولیس کو خود آ کے بس جس طرح میں وہاں پکڑ لیا تو آج ان کے آپ کے سامنے کتنے بہن بھائی ہو تم دو بہن ہیں دو بہن ہیں دونوں کی شادی ہو میمی جی ان کے بارے میں مطلب ان کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف عمران کو رکھو جس کی بہن کو تم نے قتل کیا ہے تو سر میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ جو میں نے کیا وہ اچھا نہیں کیا بہت غلط کیا مجھے تو سیاہ فانسیم جے اس لیے بڑھ کر میں کیا کہوں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں اس لیے بڑھ کر کچھ کیا نہیں سکتا ہوں بلکل یہ بات دروست ہے کہ ملزم خود ہی اپیل کر رہا ہے کہ اسے سریعام فانسی ہونی چاہیے اور وہ قتل کا نہ صرف اطراف کر رہا ہے بلکہ وہ اس کیے پر شرمندہ بھی ہے اور ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ صرف سزائے موت ہے اور سریعام اسے فانسی دی جائے اور عبرت کا نشان بنایا جائے اس واردات کے بعد اور لوگوں کو کیا میسج جو گے جو غصے میں آکے انا میں آکے جو رشتوں کی قاتل کرتے ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے اسے کو مرے کھیال سے جو میں نے کہہ دیا اس سے بڑھ کر میسج کیا ہوا سونیا اور رضیہ کی دردناک کہانی تو آپ نے سن لی بازاروں میں بکنے والے رشتے ہر کس خوشیوں کی زمانت نہیں ہوتے اپنے بچوں کے رشتوں سے پہلے اچھی طرح تحقیقات کریں اور قریب ہونے والے جرم کو پوری ون پائی پر رپورٹ کریں اگلے پروگرام تک اپنے محضبان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان سلام علیکم بہت بربانی آپ کی پہنگی آئے تو یہ ایک شباز نامی لڑکہ ہے اس کی سونیا نامی لڑکی سے مہنی ہوئی پانچھے ماہ قبل اور ان کا رشتہ تیہا ہوا وقیدہ دونوں کاندانوں کی رضا ملی سے پھر چلتا رہا اس کے بعد یہ وقوعہ سے کچھ چاند دن قبل لڑکی والا نے ان کو کہا بھئی ہم نے رشتہ توڑ دیا ہے ہم نے اس کی جہاں ہماری بچی چاہتی ہے یا وہ خوش ہے وہاں ہم نے منگنی کر دیئے تو اس نے اپنی والدہ اپنے بھائی کو بیجا وہ ادھر آئے ان کے سونیا کے گھر ان کے بھائی سے ملے تو انہوں نے کہا بھئی ہماری بچی جہاں خوش ہوگی وہاں ہم اس کی شادی کریں گے وہ واپس سہلے کے دوسرے دن پر یہ ہے اپنے ایک دوست کے عمرہ مظفر شاہ نام کا ہے اس کے ساتھ آیا پھر اس نے عمران جو مدعی ہے جو سونیا کا بھائی ہے اس سے رابطہ کیا اس نے بھی اس کو کہا اے اللہ ہمارے رہاں نہ آئیں آپ کا کوئی ادھر آنا نہیں بنتا تو ہم نے جہاں ہماری ہمشیرہ خوش تھی ہم نے رشتہ تہہ کر دیا ہے اس کے بعد یہ ذریع دور پر اس نے منصوبہ بنا لیا اب میں نے سونیا کو قتل کرنا ہے تو اس سلسلے میں اس نے پسٹل کار ایج کیا اس کے بعد یہ وقوعے والے دن صبح ساتھ ساڑے ساتھ بجے ان کے گھر ادھر آ گیا گلیوں میں گھومتا رہا تو جو سونیا کی والدہ ہے رزیہ وہ بچوں کو چھوڑنے جاتی ہے سکول میں جب وہ بچوں کو چھوڑ کے اندر داخل ہوئی ہے اپنے گھر میں تو اس نے جلدی سے آ کر دروازہ کٹ کٹ آیا ہے اس نے باہر جاکا ہے تو ساتھ ہی اس نے کہا بھئی آپ نے بشتے سے نکار کیا تھا میں آپ سب ہونے ہی چھوڑوں گا اس نے فائر کیا ہے فائر کرنے سے رضیہ جو ہے وہ گر کر سیڑھیوں سے گھر کے سامنے گر گئی ہے تو جو اس کی بیٹی سونیا تھی وہ اندر سے آواز سون کے والدہ کے والدہ کی آواز اور بھائر کی آواز تو ان کے بہر رکھ لیا ہے اس نے آ کر اپنی والدہ کا جو سر ہے اپنی گودھ میں اٹھا لیا اور اسی دوران یہ ادھر جو آہ قاتل تھا شہباز یہ پہلے اس کی والدہ کو فائر کر چکا تھا یہ ادھر ساتھ ساتھ گھومتے ہو گئے اس نے اس سے بات کی اور ساتھ ہی فائر کیا ایک فائر کیا پھر اس نے دوبارہ فائر کیا یہ وہاں ان کو فائر کر کے وہاں سے پیدل چلا گیا ہے تو اس نے فوراں جا کر اپنے بال کٹوا دیئے بال کٹوانے کے بعد یہ ماس لگا کر مختلف پارکوں میں پھرتا رہا ہے رابی کے کنارے پھرتا رہا ہے